اسلام علیکم اسٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم نے لاسٹ ویگ جو لائف سیشن لیا تھا ملٹی میری بورٹ پر اس میں ہم نے تین نومریکلز کیے تھے 11.1 کیا تھا 11.2 کیا تھا اور 3 کیا تھا اور ایک پوشن میں نے آپ لوگوں کو ہومورک بھی دیا تھا جو کہ مجھے امید ہے آپ نے کر لیا ہوگا اگر جنہوں نے نہیں کیا اور کوئی پابلم آ رہی ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ بیٹا آج جو ہم نے کرنا ہے وہ تین نومریکلز مزید کرنا ہے اس چپٹر کے 11.4, 5 اور 6 کرنا ہے 11.4 میں کیا کہہ رہے ہیں آپ سے پی نمبر 98 پر سارے نومریکلز موجود ہیں سوئی 38 پر سارے جو ہیں وہ نومریکلز موجود ہیں وہاں 11.4 بھی ہے ظاہر ہے کہہ رہے ہیں calculate the root mean square speed of hydrogen molecule at 800 kelvins جو سب سے پہلی بات ہے سوال میں وہ سمجھنے کی ہے کہ root mean square speed کیا ہوتی ہے اچھا آپ جب ہم لوگ وہ کر کے آئے تھے derivation p equals to 1 upon 3 rho v square تو میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو جو وہاں پہ v bar square use کیا تھا ہم نے وہ basically کیا تھا mean square speed تھی ہے mean square velocity تھی اچھا یہاں root mean square speed کیوں کہا اس لیے کہا کیونکہ square تو لگا ہے اور یہ mean بھی ہے کیونکہ تین velocities کا یہ mean نکلتا ہے کونسی تین velocities وہ molecule کی velocity جو x direction میں ہوتی ہے y direction میں ہوتی ہے یا پھر z direction میں ہوتی ہے اس لیے اس کو mean square کہتے ہیں ٹھیک ہے اب root کیوں ہے root کا یہاں پہ کیا وہ ہے معاملہ جو ہم اس کا یہاں پہ root لگا رہے ہیں ٹھیک ہے root اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ formula کیا ہوتا ہے اس کا formula بھی drive کر رہا ہوں چھوٹا تھا formula بھی drive ہوتا گیا دو منٹ کے اندر تو اس کے formula میں آتا ہے root ٹھیک ہے تو root بھی ہے square بھی ہے velocity mean بھی ہے تو اس پہ سے کیا کہتے ہیں اس کو root mean square speed کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے ہم نے ایک step کیا تھا اس derivation کے اندر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ half mv square یعنی کہ kinetic energy half mv square is equals to 3 upon 2 kt ٹھیک ہے جب اب وہاں یہ آخری ہالی slide میں ہوگا جہاں ہم بلکل proof کرنے لگے تھے کہ kinetic energy جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے absolute temperature کے directly proportional ہوتی ہے ٹھیک ہے میں نے دو references دیئے اس کو ریفرنس دیئے پی ایکولز تو 1 upon 3 رو وی سکوائر کا وہاں velocity یوز کی تھی ٹھیک ہے وہ اللہ تو یہ بتا دیا اس کو اس پہ سے کہتے ہیں mean square speed ٹھیک ہے یہ جو derivation میں نے کی تھی یہ والی کونسی derivation تھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ kinetic energy is directly proportional to absolute temperature وہاں میں نے یوز کروایا تھا آپ لوگوں کو اچھا جی اب دیکھیں یہاں جو ہے 2 یہاں نیچے موجود ہے 2 یہاں نیچے موجود ہے cancer ہو گیا آگئی بات سمجھ میں آلی کیا بچا یہ کچھ اس طریقے سے بچ گیا کہ m v square is equal to 3 k t سمجھ میں آگئی بات آپ لوگ کے یہ والی آپ دیکھیں m کیا ہو رہا ہے multiply یہاں پہ کیا جائے گا divide تو کیا بن جائے گا v square is equal to 3 k t upon m صحیح ہے آنسک معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم root نہ use کریں formula میں اس کو ایسی چھوڑ دیں تو کیا کہلائے گی یہ square speed کہلائے گی mean square speed کہلائے گی تو root mean square speed بولیں یا صرف mean square speed بولیں دونوں باتیں جو ہے وہ صحیح ہے اگر ہم اس کو square ہٹا دیں یہاں سے تو کیا بن جائے گی آپ کے پاس یہ formula بن جائے گا کچھ اس طریقے سے کہ یہاں پر apply کر دیں گے both sides پر square root تو یہاں بھی square root آ جائے گا یہاں بھی square root آ جائے گا تو 3 k t upon m بن گیا یہاں سے square سے root cancel ہو گیا بیٹا اور کیا بن گیا v is equal to 3 k t over m under root کے اندر یہ آ گیا under root ٹھیک ہے تو یہ formula ہوتا ہے basically کیا find out کرنے کا کسی بھی gas کے molecule کی rms یعنی rms مطلب کیا ہے r for root m for mean s for square اور v seripment کرتے ہیں آپ لوگ اس کو velocity کو that's why کیا کہتے ہیں root mean square speed کہتے ہیں کس کا find out کرنا ہے آپ نے لکھا ہوا ہے hydrogen کا معلوم کرنا ہے hydrogen کے molecule 800 kelvin 800 kelvin پر کسی تری سے move کر رہے ہوں گے اب دو باتیں اور سمجھنے والی ہیں book والوں نے k ki value بھی نہیں دی اور mass of hydrogen نہیں دیا یہ atomic mass not mass in grams ہوگا basically جو اس وقت 800 kg پہ hydrogen molecule کتنا ہوگا وہ آپ لونے find out کرنا ہے ٹھیک ہے تو آئیے find out کرتے ہیں بیٹا کہ کیسے کریں گے ابھی شروع کرتے ہیں numerical فارمولا سمجھ میں آگئے فارمولا یہ use کریں گے اور کیوں use کریں گے وہ بھی آپ لوگ پیجان گئے ہوں گے دیکھیں اب بڑے ایک اور important بات ہے کہ میں سکھا دوں آپ لوگ کو کہ paper میں mostly bolds man constant کی اور mass کی value dv ہوتی ہے لیکن اگر اگر نئی dv ہو سر پھر کیا کریں تو وہ بھی سیکھ لیں نکال find out کرنا آپ لوگ دیکھیں k basically جو ہے وہ ہے bolt man constant ٹھیک bolt man constant ہے اور bolt man constant آپ کیسے find out کر سکتے ہیں کیا definitely یاد کریں گے آپ لوگ the ratio between general gas constant and avocator number is called bolt man constant ٹھیک ہے اچھا تو تمہارے پاس r کی value کیا ہوتی ہے 8.313 right avocator number تمہارے پاس کیا ہوتا 6.0 0.210 raised to be power 23 صحیح ہوگی بات یہ ہوتی جب تم ان دونوں کو divide کر ہوگے تو answer کیا آئے گا 1.38 exponential ابھی چیک کر رہتے ہیں پیٹا ایک منٹ کے اندر minus something آنا چاہیے دیکھیں 8.313 divided by 6.02 1.38 exponential minus 23 answer آ جائے یہ تمہارے پاس کیا آگئی Boltz Man کی value آگئی ایک بار مانے confirm کر لیا یہ سمجھ میں آگئی آپ نہ ہوگے ٹھیک ہے اب اگر نمبر کا کوئی unit نہیں ہوتا جو unit اس کا ہوتا جو unit جو اس کا بھی ہوگا جو per mol kelvin ہوتا ہے جرنل gas constant unit جو ہوگا جو per mol kelvin ہوتا یہ formula ہوگیا یہ طریقہ ہوگیا کیا نکال لے Boltz Man constant نکال لے آپ کو نہیں دیا ہوا ہوگا ٹھیک ہے اچھا جی اسی طریقے سے آپ اہم نکال بھی سیکھ لیں کہ mass کیسے نکھ دے mass کا formula ہوتا ہے number of more score کے erase دیتا ہوں میں یہ center پہ دیتا ہوں صحیح سے اچھ طریقے سے یہ پاس سمجھ میں آگئی پوری کی پوری کھلو جلی سے تاکہ اس کے نکالنا ہے mass تو وہ بھی سیکھ لیں اچھا mass کی find out ہوتا ہے number of molecules کا formula کیا ہوتا ہے number of particles کا formula کیا ہوتا ہے number of particles کہہ لیں یا پھر molecules بھی molecules بھی لکھ ستتے atom بھی لکھ ستتے اور ions بھی لکھ ستتے ہیں ٹھیک کیا formula ہوتا mass mass in gram over molecular mass multiply by ever get no number جائی ہوتا ہے بیٹا ٹھیک ہے اب مجھے basically اس چھوٹے والے m کی value چاہیے صحیح تو میں کیا کروں گا number of particles ہے number of کتنے one particle ہے ٹھیک ہے اچھا m find out کرنا ہے molar mass کتنا ہے molecular mass ہے 2 ہے یہ والی بات سمجھ میں آگئی اچھا پھر کیا ہو جائے 6.02 10 23 23 صحیح بیٹا یہاں ماملا اچھا جناب اب کیا کروں دیکھیں ابھی find out ہو جائے گا یہ ہو گیا 2 1 2 اور اس کو cancel کر لیتے 3 0 1 بنے گا i think so پھر بھی چیک کر لیں ایک بار ہم 6.02 divided by 2 3 0 1 ہوتا ہے پھر بھی اچھا یہ دیکھیں کیا بنا یہ بن گئی statement m multiply by 3.01 10 23 23 یہ multiply ہو رہا ادھر آکے divide ہو جائے 1 سے 1 upon 3.01 10 23 23 اچھا جناب تم 1 کو divide کر ہوگے 3.01 سے تو answer تمہارے پاس کیا 1 divided by 3.01 کیا آگے 0.332 0.332 کو میں یہ بھی لکھ ستا ہوں نا 3.32 10 raised to power minus 24 آگا گرام سکھے اندھے ٹھیک ہے تم یہ بات جانتے ہو کہ mass کا standard unit ہوتا ہے kilogram so you are supposed to convert this into kilogram ٹھیک ہے کیا کریں convert کرنے کے لیے gram سے kilogram میں جانا ہو تو divide by thousand کرتے ہیں ٹھیک ہے divide by thousand کریں کے m is equal to 3.32 10 raised to power minus 24 over thousand thousand بولیں یہ 10 کی power 3 بولیں یہ کی باز ہے جب کروایا divide answer کیا آگیا minus 27 kilogram تو یہ کیا ہو گیا m find out کرنے کا طریقہ آگیا پور m find out کرنے گا ٹھیک ہے اب یہ سوال کے اندر بھی کر ستتے ہو اگر تمہیں m کی value اور k value نہیں دی بھی تو میں question کے اندر نہیں کر رہا میں direct solve کروں گا اس میں m کی value اور k value direct put کروں گا ٹھیک ہے تم لوگ کو میں نکال سکھا دی m کی value k value بھی پیپر میں نہ آیا m کی value k value to ایسے find out ہو گی ٹھیک ہے so copy کر لینا m ki value کو find out کرنے کا طریقہ اب جو ہے ہم دو وائے کل start کرتے ہیں آج حسو کے سمجھ میں آگیا ہوگا کو نہیں سمجھ میں آج مجھ سے پھر پوچھ لینا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اچھ سوال کیا تھا data برانے سنجل لی کوش نمبر 11.4 11.4 جو ہے آپ نے شروع کرنا ہے calculator اور box اپنے پاس رکھ گا temperature دیا ہو ہے hydrogen molecule کا 800 kelvin اگر centigrade میں دیا ہو تو convert کرنا پھلے گا یہ بات یاد رکھ رکھ ہو جائے اچھا اور کچھ ہے نئی بیٹا بات کچھ بالکل بھی نہیں ہے صرف M پر مول kelvin ٹھیک ہے بیٹا اچھا اب find کیا کرنا تھا آپ نے find کرنا ہے vrms مطلب root mean square p ٹھیک ہے تو آئیے formula لگاتے ہیں جلدی سے اور اس کا answer نکالتے ہیں بہت common ہے پیپر میں سوال یہ والا اکثر بیشتے ہے دیا بہت ہے اچھا جی solution شروع کرتے ہیں اگر آپ لوگ M اور K کی value نہیں دیو ہوگی نا بیٹا تو یہ solution میں کرو M کی value K کی value solve ٹھیک ہے تب ہی میں direct فلال formula لگا رہا ہوں کس طریقے سے M find out کرنا اور k k find out کرنا ہے تو کیا formula ہوتا ہے root under root 3 kt over m دیکھئے root mean square speed under root of 3 multiply by 800 sorry 3 multiply by 1.38 exponential minus 23 multiply by 800 M کی value کیا ہے 3.32 exponential minus 27 اس پورے اس کو solve کروانا scientific calculator سے کچھ نہ کچھ آنس ضرور آئے گا root of یہاں لگ دینا جو answer بنے گا تمہارے پاس answer دیکھ book سے لگ دے دیں کہ answer جو ہے وہ کیا آرہا ہے اس question کا تو کوئیسے مسئلے کی بات نہیں تو خود ہی solve کر لوگے scientific calculator میں ڈالوگے secondary میں آگئی ہوئے تو solve میٹر پر سیکنڈ یہ آگئی آپ کے پاس اس molecule کی root mean square speed hydrogen molecules جو 800 kelvin پر move کر رہی تھے ٹھیک ہے جہاں پر answer آپ لوگ خود solve کوئی کے لکھ کیا آئے گا بارال جو بھی solve کریں گا right answer ہوا ہوا سکتہ 0.5 0.7 ہو جائے ٹھیک ایک actual value 315 8 تو یہاں پہ 11 0.4 ختم ہوا اسے اب شروع کریں 11.5 ٹھیک میٹر اچھا بچھو جو last کوشن ہم نے کیا 11.4 تھا اب جب 11.5 کریں گے بہت آسان سوال ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہہ مائن the average value of the kinetic energy of the particles of an ideal gas at 0 degree centigrade and at 50 degree centigrade آپ کو ideal gas ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کی جو ہے وہ kinetic energy find out کرنی ہے ٹھیک ہے بیٹا 0 degree centigrade پہ بھی اور 50 degree centigrade پہ بھی پھر اس کا part b جو ہے مہا کہنے what is the kinetic energy per mole of an ideal gas at these temperatures یعنی کہ per mole بھی نکال نہیں اور average بھی نکال نہیں پوری gas کی بھی نکال نہیں اور پر mol بھی نکال نہیں تو کوئی خاص زیادہ فرق نہیں ہے میں ایک ایک part کروارا رہا رہا ہوں دونوں کے آپ لوگ دوسرے آپ کے پاس سب سے پہلی بات یہ کہ جناب آپ کو دیا ہو ہے وہ find out کہ نی این energy temperature 2 milo T جو 1 ہے part 1 ka T 1 نہیں بولتے ہوں کہ part 1 بولتے اس کو A جو part 1 ہے وہ ہے temperature کتنا 0 degree centigrade ٹھیک ہے آپ convert کریں گے کس کے اندر kelvins کے اندر کیسے کہتے ہیں اب یہ بات جانتے ہیں Tc plus 273 جو centigrade temperature add کتنا بن جائے 273 kelvins آگے بات سمجھ میں اچھا جناب اس کے بعد جب آپ دوسرا part کریں گے دوسرے part میں کیا ہوگا دوسرے part میں temperature ہے 50 degree centigrade دیا convert plus 273 کر لوگ اور کیا بن جائے اب بچوں کا سوال یہ ہوگا کہ سر ہم کہا convert کریں temperature kelvins اور کہا نہ کریں ٹھیک ہے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا جہاں فورمیلے میں delta T use ہو رہا ہوگا وہاں پہ آپ change نہیں کرنا جو centigrade میں دیا ہوگا وہ kelvins میں ہوگا ٹھیک ہے لیکن جس فورمیلے میں separate T use ہوگا ٹھیک ہے کہ T1 یا T2 کر کے use ہوگا تو وہاں آپ convert کرنا ہوگا centigrade کو کس کے انضر kelvins کے انضر کیسے کرتے by adding 273 with the temperature of Celsius centigrade temperature ٹھیک ہے تو یہ آپ کے بعد دونوں T آگئے اچھا اس کے بعد کچھ اور دیا بثا اور تو میرا خلصہ کچھ بھی نہیں دیا بثا کیا find out kinetic energy find out کر نہیں دی ٹھیک ہے تو آئیے part a کا میں پہلا part کر دیتا ہوں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ kinetic energy find out کریں آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ kinetic energy کا formula کیا ہوتا ہے اب even ہم نے use بھی کیا ہے تھوڑی دیر پہلے تو آئیے دیکھتے ہیں kinetic energy کا formula یہاں ہم کیا use کرنے رہے ہیں دیکھیں kinetic energy is equal to 3 upon 2 k t کب use کرو 3 upon 2 k t جب تمہیں average kinetic energy نکال لنے ہوگی پوری کی پوری gas کی ٹھیک تو دیکھتے ہیں کیا answer آئے گا k e is equal to 3 upon 2 k کی value ابھی find out کرنا سکھائی ہے 1.38 10 exponential minus 23 multiply by 273 کیونکہ میں part 1 کر رہا ہوں تو جب ان سب کو solve کر و گے تمہارے پاس answer کیا آئے گا calculator ہمارے پاس آگیا ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے ہم solve کر لیتے 3 upon 2 multiply by 1.38 exponential what exponential minus 23 multiply by 273 تو آپ کے پاس answer آگیا 5.65 exponential minus 21 دیکھ بھی لیجئے گا بک میں یہ answer ہے کے نہیں 5.65 exponential minus 21 بالکل ہمارا right answer آگیا ہے ٹھیک ہے تو کیا آگیا بیٹا k minus 21 joules can't energy unit کیا ہوتا ہے joules ہوتا ہے تو یہ ایک part آپ ہو گیا یہ پہلے a first part کر دوسرا خود کر ہوگی صرف کیا فرق آگیا کہ 323 آگا اور answer change کر گا اچھا part b میں کہہ رہے ہیں part b میں کہہ رہے ہیں آپ سے average kinetic energy نہیں نکال نہیں بگی kinetic energy per mole نکال نکال نی k e per mole require ہے ٹھیک ہے تو data نہیں بنا رہا بس direct require لکھ رہا ہوں کیونے data تو same رہے گا تو part b require کیا ہو جائے گا آپ کے پاس k e per mole so یہاں کیا فرق آئے گا ابھی دیکھ لیتا ہے کوئی بہت بڑا chain نہیں آج دیکھ جب بھی per mole نکال نی ہوگی نا آپ کو kinetic energy کسی بھی gas کی اگر gas کا نام بھی دیتے تو کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہوتی بس Boltzman constant کی جگہ k کی جگہ آپ کی use کریں جنرل gas constant use کریں گے ٹھیک بیٹا تو کیا فارمولا بن جائے گا kinetic energy کا فارمولا بن جائے گا 3 upon 2 r t چونکہ ہم part 1 کر رہے ہیں اس وجہ سے ہم 273 use r کیا ہوتا ہے 8.313 r کی value t کی value کیا 273 جب تم سب کو multiply کر واؤ گے تو تمہارے پاس basically کیا جائے گی یہا نہیں آئے گی آئیے دیکھ لیتے کہ آپ سے کہہ رہے ہیں یہ 3 upon 2 to ویسے ویسے لکھا ہو ہے اس کے اوپر multiply by 8.313 multiply by beta کیا ہے 273 تو answer ہمارے پاس کیا نہ چاہیے answer آگیا 3404.17 اچھا جی 3404.17 جو یہ کیا آگئی تمہارے پاس kinetic energy per mole آگئی part a at 273 degree centigrade یہ answer ہو گئے دونوں part بھی خود کیجئے گا یہاں پر آپ لوگ اس جگہ پر 373 use کریں گے اور اس part میں یہاں پر 373 use کریں گے تو answer آپ کا different آ جائے گا ہوگا بلکل ایسے ہی اور یہاں پر 11.5 ویجو ختم ہو ہمارا آج کا آخری سوال ہوگا وہ کون سا ہوگا 11.6 تو بچوں 11.6 فرو کرتے ہیں اس کے بعد اب جو کوشن ہمارا کون سا ہے 11.6 تو 11.6 ہمارا آج کا آخری سوال ہوگا انشاءاللہ ہم کل 11.7 8 9 کریں گے لیکن آج آخری سوال پر دیکھ لیتے ہیں کل کی بات ہم بھادنے کریں گے پرہ دیکھتے ہیں 11.6 کہہ رہے ہیں a 2 1 ڈیرے ڈیرے دیکھیں 2 کلو گرام کا آئرن بلوک ڈیا آئرن سے بنا ہوا کے فرنس سے نکالا فرنس کے ہوتا یاں سمجھیں کہ جہاں پر کسی بھی میٹل کو گھرم کیا جاتا ہے ٹھیک کئے its temperature was 650 ڈگری cent جو اُس فرنس کال تیمپرائیر iron is used to melt the eyes how much eyes is melted اچھا جب iron کا بلوگ اٹھا کے لکھا برف پر ظاہر ہے ایرن کا تیمپ ہے کتنا ہے 600 degree centigrade ہے جیسی رکھو گے برف پکلنا شروع ہو جائے گا یہ سمجھ لیں کہ ساری کی ساری heat جو ہے کس کی آپ کا کیا کہتے ہیں iron کی وہ کہاں convert ہو رہی ہے کس کو کرنے میں جو آپ کے پاس یہ ہے برف ہے برف کو پکلانے میں برف کو melt کرنے میں use ہو رہی ہے وہ amount of heat جو برف کو پکلانے میں use جو کیا کہلاتی ہے آپ کے پاس latent heat of fusion کہلاتی ہے ہمیں پر پڑھ کر آئے تھے تو یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ جو اس کی specific heat capacity ہے کیا کہتے ہیں iron block کی وہ برابر کس کے latent heat of fusion کے برابر ہے کیوں کیونکہ iron block ہی جو ہے وہ melt کرنے آئیس کو تو یہاں پر آپ کے پاس نہ جو iron block کی دیوئی ہے specific heat capacity نہ جو ہے وہ ice کی کیا دیوئی ہے latent heat دیوئی ہے تو بکت والے پتا نہیں کیوں سمجھ بات نہیں آئی کہ sinboard جو ہے وہ quotient کے ساتھ constant values کو نہیں لکھتا لیکن بھارال paper میں لکھے دیتے ہیں یہ گھرائی گا نہیں پیپر میں نہیں ہے ہم کیا کریں گے paper میں لکھے دیتے ہیں تو ہم check کر لیتے ہیں values کیا ہیں بیٹا فردر پر data بنا لیں پھر باقی ہم اس کی values بھی لکھ لیں گے کوئیسے مسئلہ کی بات نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ آپ کے پاس جو mass 1 ہے یعنی کہ mass 1 کیوں کہہ رہے ہیں block کے mass کو ہم نے m1 کہہ دیا کتنا ہے بیٹا block کا mass ہے ہمارے پاس 2 kg اس کا temperature کتنا ہے اس کو ہم نے کہہ دیا for example t اور یہ کیا ہو جائے گا 650 degree centigrade سمجھ میں آگئی بات یہ والی اچھا جناب اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس دوسری بات ہے ice ice سے پوچھنے کتنا melt ہوا تو m2 تو آپ نے نکالنا ہوگا جو ice کا temperature ہے یعنی کہ t2 جو ہے وہ basically کیا ہے 0 degree centigrade ہے آپ کے پاس صحیح ہو گئی بات یہاں تک اچھا جناب اس کے بعد جو ہے اور کچھ دیا ہوا ہے اور کچھ تو میرا حال سے نہیں دیا ہوا لیکن میں ایک بار confirm کر لوں c یعنی کہ specific heat capacity of iron اور اس کے علاوہ latent heat of fusion of ice دونوں چیزیں جو ہے وہ confirm کر لیتے ہیں ایک بار اور ان کی values جو ہے وہ sort out کر کے لکھ لیتے ہیں تو آپ کے پاس جو specific heat of iron دیوی ہے بیٹا وہ کتنی دیوی ہے وہ دیوی ہے آپ کے پاس 499.8 499.8 joules per kilogram kelvin یہ پتہ ہے آپ لوگوں کو unit ہوتا ہے اس کا اور heat of fusion جو دیوی ہے وہ دیوی ہے ice کی یہاں پر 336 000 joules per kilogram یہ جو ہے اس کی heat of fusion اچھا جی اس کے بعد جو ہے require کیا ہے کہ کتنا ice جو ہے وہ melt ہوا اس iron block کی وجہ سے تو آئیے find out کرتے ہیں یعنی کہ m2 آپ نے find out کرنا ہے تو ایک concept سیکھ گئے ہم یہاں سے کہ سر جو اس پہلے بھی heat جو heat ہے کس کی جناب iron کی وہ جو ہے کیا ہوگی وہی جو ہے ice کو melt کر رہی ہے ٹھیک ہے تو آؤ find out کر لیتے ہیں دیکھو سب سے پہرے تمہیں delta t find out کرنا پڑے گا delta t کتنا آئے گا تمہارے پاس delta t جو ہے higher temperature میں سے lower temperature کو minus کرتے ہیں higher کونس ہے 650 ہے اور lower کونس ہے 0 ہے تو کیسے نکل جاگا 650 minus 0 is equal to 650 رہے گا میں نے کہا تھا formula میں اگر delta t ہو دوگا تو centigrade ورا temperature جو ہے وہ کیا بن جائے گا kelvin بن جائے گا آگے ہی بات سمجھ میں یہ والی اچھا formula کیا use کروں کہ جو تمہارے پاس heat capacity ہے بلکہ یوں کہہ لیتے ہیں کہ جو heat energy ہے capacity یہ نام نہیں دیتے ہیں heat energy کا نام دیتے ہیں heat energy of iron is equal to latent heat of fusion کیا formula ہم پڑھا کر delta q کا mc delta t یہ formula پڑھا کر آئے میں ہم mc delta t جو ہے formula کس کا ہوتا ہے delta q کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں بھی تمہارے پاس کیا آ جائے گا یہاں بنا جائے گا صحیح ہے اچھا یہ formula کیا ہوتا ہے mhf یہ پڑھا کر آئے ہو تم formula ہے والا تو کیا بن گیا m2hs آگے پاس سمجھ میں یاد ہے اچھا اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے دیکھیں دیکھتے جائے گا m1 کی value یہی 2g صحیح ہے بھائی لگ دیا c کی value تمہارے پاس کیا ہے 499.8 تو یہاں پہ کیا آ گیا 499.8 delta t کتنا ہے 650 آگے پاس سمجھ میں یاد ہے اچھا m2 تمہیں find out کرنا ہے hf تمہارے پاس کیا ہے 336.000 تو بیٹا یہ لو 336.000 اب کیا کرو کہ multiply اور یہ value یہاں کے کیا ہو جائے گی divide m2 is equal to 2 multiply by 499.8 multiply by 650 over 336.000 تو آؤ جلدی سے find out کر لیں value اور answer دا دیں اس کا کیا answer آئے گا 2 multiply by 499.8 multiply by 650 divided by what 336.000 the answer will be 1.93 مطلب کیا ہوا اس کا کہ جو تمہارے پاس ice melt ہوا وہ just 1.93 کلو گرام جو ہے وہ ice melt ہوا ہے کس کی وجہ سے اس iron بلوک کی وجہ سے تو یہاں پر ہمارا 11.6 بھی ختم ہو گیا اور ہماری کلاس بھی ختم ہو گئی انشاءاللہ ہم باقی کے numerical جو ہے وہ اگلی کلاس میں